بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ہزار اکیس میں آشورے کا روزہ کب رکھنا ہے اس پر میری مستقل ویڈیو ہے کہ روزہ رکھنے کا طریقہ کیا ہے روزہ کی نیت کیا ہے الگ الگ ویڈیو ہے اسی طرح روزہ کی فضیلت کیا ہے مستقل ویڈیو ہے اس ویڈیو میں میں صرف تاریخ بتاؤں گا کہ کس تاریخ میں آپ روزہ رکھیں گے دو ہزار اکیس کے لیے دو ہزار بائیس کا مسئلہ الگ ہوگا دو ہزار بیس کا مسئلہ گزر چکا ہے وہ سب الگ تاریخ ہے لہٰذا اس کو صرف اپنے لیے اسی سال کے لیے سمجھ لیجئے اور یہ بھی جو بتاؤں گا یہ جیسے میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں انڈیا کا رہنے والا ہوں اور اس کے علاوہ جہاں پر انڈیا کی جو تاریخ ہوتی ہے اسی تاریخ سے ملتی جلتی جہاں تاریخ ہے جیسے پاکستان ہے بنگلہ دیش ہے یا اس کے علاوہ جو اس کے اطراف میں جو اور علاقے ہیں جہاں پر ہندوستان کی تاریخ دلی کی تاریخ سے اور جو ہے یہاں جیسے میں اڈیسا کا رہنے والا ہوں اڈیسا کی تاریخ سے تاریخ مل رہی ہے عربی تاریخ تو وہاں کے لیے بتا رہا ہوں یہ دن اور اگر آپ دیکھیں گے اس اعتبار سے کہ سعودی عربیہ میں کب ہے پھر آپ اسی حساب سے جوڑ دیجئے اگر یہاں پر دس ہے وہاں پر گیارہ تاریخ ہے تو پھر میں نے میں اگر بتایا ہوں گا آپ کو ایک دن آپ اس سے آگے پیچھ ایک دن کر دیجئے تاریخ کے حساب سے پھر آپ خود سمجھ جائیں گے ذرا غور کریں گے تو خود حل کر دیں گے ٹھیک ہے یعنی کہنے کا مقصد تھا میرے اس ویڈیو سے سعودی والے یہ نہیں سمجھیں کہ وہاں پر بھی اسی دن ہے ذرا گڑھ بڑھ ہو جائے گا ذرا سمجھئے اب ذرا سمجھ لیجئے کس دن اور کس تاریخ میں ہمیں روزہ رکھنا ہے اصل روزہ تو دس محرم کا ہے تین روزے رکھنے ہیں ہمیں اس کا طریقہ میں بیان کر چکا ہے ایک ویڈیو میں تین روزے ہیں یعنی نو دس گیارہ تین روزے ہیں عربی تاریخ کے اعتبار سے سب سے اچھا طریقہ دوسرا طریقہ نو دس رکھے یا دس گیارہ رکھ لیجئے یا کم سے کم دس کے روزہ رکھ لیجئے یہ ایک الگ مسئلہ ہے ویڈیو میں دیکھ لیجئے کہ تفصیل موجود ہے اسی چینل پہ موجود ہے تو اب ذرا سمجھئے ہم کو جو اصل دس محرم دیکھنا ہے وہ دس محرم اس مہینے میں اگست کے مہینے میں دوہزار اکیس میں اگست کے مہینے میں بیس تاریخ میں پڑھ رہا ہے اصل جو آشورے کا روزہ ہے وہ بیس تاریخ کا روزہ ہے دن ہوتا ہے جمعہ کا دن جمعہ کا دن ہے اور بیس تاریخ ہے اصل روزہ لیکن ہمیں جو رکھنا ہے وہ ایک تو روزہ نہیں رکھنا ہے ہم کو کم سے کم دو روزہ رکھنا ہے یا زیادہ سے زیادہ تین روزہ رکھنا چاہیے اچھا ہے سب سے بہترین اسی لیے ہم روزہ جو رکھیں گے انگریزی تاریخ کے اعتبار سے دوہزار اکیس میں انیس تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے بیس تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے اور اکیس تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے تین روزے رکھیں گے ہم یعنی جمعیرات کا روزہ جمعیر کا روزہ اور سنیچر کا روزہ ہمیں تین روزہ رکھنا ہے ایک مسئلہ ہوں بتا دوں جمعہ کے دن جو آشورے کا روزہ پڑھ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں جمعہ کے دن نفل روزہ رکھنا منع ہے سب غلط سلطہ ہے ایسے کوئی بات نہیں ہے جمعہ کے دن بھی آپ نفل روزہ رکھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں اس میں تفصیل ہے بہر کیف اس پر میری ویڈیو ہے آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں اب ذرا سمجھ لیجئے تین روزے ہیں یا کم سے کم دو روزہ رکھ لیجئے انیس بیس دو روزے انیس تاریخ بیس تاریخ انگریزی تاریخ کے اعتبار سے دن کے حساب سے جمعیرات کا دن اور جمعہ کا دن اگر آپ دو روزے اور اس حساب سے نیرک کر بیس اور اکیس رکھ لیجئے یا جمعہ اور سنیچر یا دو دن رکھ لیجئے یا کم سے کم ایک روزہ رکھ لیجئے جمعہ کا دن کوئی دکت نہیں کوئی حرج نہیں لیکن اس میں ذرا تفصیل ہے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لینا جس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ آشورے کا روزہ کیسے رکھیں گے اس کا طریقہ کیا ہے تو یہ اصل میں تاریخ اور دن ہے جو میں نے آپ کے سامنے بھی پیش کیا ہے اور یہ وضاحت کر چکا ہوں کہاں کے لیے بتا رہا ہوں اگر آپ کے وہاں پر دن اور تاریخ الگ ہے تو پھر آپ اسی حساب سے اندازہ کریے گا جس حساب سے میں بتا رہا ہوں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں